جنگل میں رانو چڑھیا اپنے پتی مونٹو چڑھے اور دو بیٹیاں چینکی اور مینکی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی مممہ اس بار بہت بڑا میلا لگنے والا ہے آپ ابو سے بات کریں نا وہ ہمیں باہر میلا گھومانے کے لیے لے کر جائے نا ہاں ماں ہمارا بہت زیادہ دل کرتا ہے سب پرندے میلا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آپ ابو سے ایک بار ہمارے لیے بھی تو بات کر کے دیکھیں نا اچھا اچھا ضرور بات کروں گی تمہارے ابو سے ابھی آ تو جانے تو کام سے مممہ جب ابو مانگ جائیں گے نا تب ہمیں بتا دینا ابھی ہم باہر کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے جاؤ باہر جا کر کھیل لو جب تمہارے ابو گھر آئیں گے تو میں ان سے ضرور بات کر لوں گی چینکی اور مینکی باہر کھیلنے کے لیے چلی جاتی ہیں میں اپنی بیٹیوں کو ضرور میلے پر بھیجوں گی ابھی مونٹو جی کے پاس کال کرتی ہوں رانہ چڑیا جیسے ہی اپنے پتی مونٹو کے پاس کال کرنے لگتی ہے پیچھے سے اس کی ساس آ جاتی ہے کیا کر رہی ہو بہو کس کے پاس کال کر رہی ہو ماں میں مونٹو کے پاس کال کر رہی ہوں بیٹیوں کو باہر میلے پر لے کر جانا ہے نا میری اجازت لی ہے تم نے کال کرنے کے لیے کیا مطلب اجازت میں تو ہمیشہ ایسے ہی کال کرتی ہوں آج آپ کو کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے کو تنگ مت کیا کرو وہ باہر کام کرنے کے لیے جاتا ہے ایش نہیں کر کے آتا جو تم ہمیشہ اسے کام پر لگا کر رکھتی ہو ماں جی چینکی اور مینکی زید کر رہے تھے انہیں باہر میلہ دیکھنے کے لیے جانا ہے سب پرندوں کے بچے جاتے ہیں میلہ دیکھنے کے لیے جاتے ہوں گے تو اپنے گھروں سے جاتے ہوں گے ہمارے گھر کی لڑکیاں باہر بلکل بھی نہیں جائیں گی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا شکر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ موبائل مجھے دور چوب چاپ جا کر کھانا بنا لو رانو چڑیا بیچاری ڈر جاتی ہے اور اپنی ساس کو موبائل دینے کے بعد کچن میں جا کر کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے کیا ہو گیا ہے ماں کو وہ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے مجھ پر بڑھائی میرے بیٹے کو تنگ کرنے والی اپنی بیٹیوں کو میلا دکھائے گی اسے شرم نہیں آتی دونوں بیٹیوں کو لے کر میلا دکھانے کے لیے باہر چلی جائے گی ارے چنکی جلدی سے بول پھیکو دیکھو کتنا مزا آ رہا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن آسا آسا پھیکو نہ کہیں دور چلی گئی تو اٹھا کر کون لے کر آئے گا پھر چنکی اور مینکی باہر کھیر رہی تھی کہ بوڑی دادی چنکی اور مینکی کی آواز سن لیتی ہے کتنی بتمیز ہیں یہ دونوں باہر جا کر کھیر رہی ہیں انہیں تھوڑی سی شرم نہیں آتی کہ کتنے پرندے باہر سے گزر رہے ہیں ارے بہو اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر میں بلا اور انہیں تالے لگا کر گھر کے اندر بٹھا کر رکھو نا پر ماں میں کیسے بلاؤں وہ ابھی باہر کھیلنے کے لیے گئی ہیں اور کہیں دور نہیں گئی گھر کے دروازے کے آگے ہی کھیر رہی ہیں گھر کے دروازے کے آگے کیوں کھیر رہی ہیں گھر کا دروازہ اسی لیے لگایا ہے تاکہ باہر کے لوگ اندر نہ دیکھ سکے ان دونوں کا اندر بلاو بلا لیتی اندر لیکن گھر میں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں نا اسی لیے انہیں باہر بیجا ہے کھیلنے کے لیے جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو ایک بار میرے بیٹے کو آ جانے دو پھر اسے بتاتی ہوں تمہارے سارے کارنا میں رانو چڑیا اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر کے اندر بلا لیتی ہے کیا ہوا ماں اتنا زیادہ مزا آرہا تھا آپ نے سارا مزا خراب کر دیا ہے ارے بیٹا گھر کے اندر کھیل لونا گھر کے باہر نہیں کھیلنا چاہیے ماں سب پرندے گھر کے باہر کھیلتے ہیں ہم کیوں نہیں کھیل سکتے باہر بہت سادہ مزا آتا ہے گھر میں ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اب میں کیا کروں بیٹا لیکن آج کے بعد تمہیں گھر میں ہی کھیلنا ہوگا ورنہ تم لوگ اپنا یہ کھیل چھوڑ دو بس نہ کھیلا کرو ماں آپ نے ہی تو کہا تھا جو ہمارا دل کرے گا ہم وہی کر لے لیکن اب آپ ہی ہمیں منع کر رہی ہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے تمہاری دادی کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے اب میں کیا کروں ٹھیک ہے ماں ہم گھر میں ہی کھیل لیا کریں گے چینکی اور مینکی گھر میں بول کھیلنا شروع کر دیتی ہیں گھر میں دادی بیٹھی بہت زیادہ گصہ کر رہی تھی لڑکیاں ہونے کے باوجود پتہ نہیں لڑکوں والے کھیل کیوں کھیلتی ہیں بول کے ساتھ پتہ نہیں کیوں کھیلتی ہیں ابھی دادی نے ایسا کہا ہی تھا کہ مینکی کے ہاتھ سے بول چھوٹ کر دادی کے مو پر جا کر لگ جاتی ہے آئی میرا مو توڑ دیا مینکی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ایک بار مجھے اٹھ جانے تو بس ارے یہ کیا کیا تم نے دادی کو بول مار دی اب وہ ابو کو شکایت لگا دیں گی ہماری کیا کروں میں گلدی سے لگ گئی مجھے نہیں معلوم تھا دادی ابھی یہاں پر بیٹھی ہوں گی چلو نا پھر باہر جا کر چھپ جاتے ہیں ورنہ ابو کو پتہ چل جائے گا یہ سب ارے ہمیں نہیں چھپنا چاہیے ہم نے گلتی سے ماری ہے ابو کو معلوم ہے ہم ابو کو سب کچھ بتا دیں گے نا بہو ایدھر آو دیکھو تمہاری بیٹیوں نے میرا مو توڑ دیا ہے میرے مو پر بول پھیک دیئے انہوں نے ارے ماں جی یہ کیسے ہوا چنکی مینکی کو شرم نہیں آتی اپنے دادی کے مو پر بول پھیک دیئے انہوں نے تمہاری بیٹیاں ہیں تم نے ہی سکایا ہو گئی نا کہ دادی کے مو پر بول پھیک دینا تاکہ وہ باہر کھیل لے دیں انہیں ارے ماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہو میں اپنی بیٹیوں کو ایسا کچھ بھی نہیں کہتی بیچاری کھیر رہی تھی گلتی سے بول لگ گئی ہوگی نا آ جانے دو میرے بیٹے کو ابھی میں کال کرتی ہوں اس کے پاس اور اسے گھر بلاتی ہوں سارا دن باہر کام کرتا ہے اور گھر میں اس کی ماں کو اس کی بیٹیاں مار رہی ہیں ماں کچھ نہیں ہوتا دونوں بچیاں ہیں ان کے ابو سے شکایت لگانے کی کیا ضرورت ہے میں انہیں سمجھا دوں گی نا تم نے انہیں سمجھایا ہے تب ہی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میں اب کچھ پرداشت نہیں کروں گی میں اپنے بیٹے کے پاس ابھی کال کر دیتی ہوں پھر دادی چیڑ یا جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس کال کر دیتی ہے ارے رانو بلکل گلت وقت پہ کال کی ہے تم نے میں بہت مصروف ہوں چلو بعد میں بات کرتا ہوں میں تم سے میں ہوں مونٹو تمہاری ماں تم مجھ سے بات کرو اب اسی وقت ارے ماں آپ ہیں ماف کرنا میں سمجھا رانو ہے ابھی میں بہت زیادہ مصروف ہوں نا جتنے بھی مصروف ہو ابھی اور اسی وقت گھر واپس آ جاؤ ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا ماں ہوا کیا ہے ایک بار بتاؤ تو اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو ابھی اور اسی وقت گھر واپس آ جاؤ گے اگر نہیں کرتے تو ساری عمر وہی پر رہو مجھے کچھ بھی نہیں لینا تم سے ٹھیک ہے ماں میں ابھی آتا ہوں لیکن میری نوکری چلی جائے گی ایسا کرنے سے اوہ نہیں جاتی روزانہ جاتا ہے تو کام کرنے کے لیے اب جلدی گھر واپس آ مونٹو جلدی سے آفیس سے چھٹی لینے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاتا ہے کیا ہوا ماں اب بتاؤ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے اپنی بیٹیوں کو سمجھا لے آج میرے مو پر اتنی زور سے بول ماری ہے میرا سارا مو ہی ٹوٹ گیا ہے ماں آپ کے مو پر بول لگی ہے جلدی چلو ہسپیٹل جلدی ہے نا بس بس ٹھیک ہو میں اپنی بیٹیوں کو سمجھا لے یا مجھے اس گھر میں رہنے دے یا اپنی بیوی کو رکھ لے ایک منٹ ماں میں ابھی دونوں کو بلا کر پوچھ لیتا ہوں چینکی مینکی یہاں پر آؤ جلدی میرے پاس ماں ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں ابو ہمیں ماریں گے تو نہیں ماریں گے تمہارے ابو اب جلدی جاؤ چینکی اور مینکی دردے دردے ابو کے پاس چلے جاتے ہیں بتاؤ بیٹا ایسا کیا ہوا تھا جو دادی کے مو پر بول مار دی تم لوگوں نے ابو میں اور مینکی کیر رہے تھے اچانک سے بول اڑ کر دادی کے مو پر جا کر لگ گئی دادی کے مو پر لگ گئی بول کیا پتنگ تھی جو دادی کے مو پر لگ گئی ایک منٹ ماں میں ان دونوں سے بات کر رہا ہوں نا تو بیٹا آپ لوگ گھر کے اندر بول کیوں کھیل رہے ہو گھر سے باہر کھیلو نا دیکھو کتنا بڑا میدان باقی ہے دادی نے منع کیا تھا باہر کھیلنے کو دادی نے کہا تھا باہر نہیں کھیلنا ہے ماں آپ نے انہیں کیوں منع کیا تھا باہر کھیلنے سے باہر سب پرندوں کے بچے کھیلتے ہیں یہ بھی کھیل لیں گے نا تم کتنے بیشرم ہو گئے ہو اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر سے باہر بھیج ہوگے وہ بھی کھیلنے کے لیے ماں گھر کے باہر ہی تو ہے میدان یہ دونوں کھیل لیں گی کچھ نہیں ہوتا تم بھی اپنے بیوی جیسے ہو گئے ہو میں نے یہ سوچا تھا میرا بیٹا ہے میری سائل لے گا لیکن تم اپنی بیوی کی سائل لے رہے ہو ماں زمانہ بدل گیا ہے جو کام لڑکے کر سکتے ہیں وہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں اپنی سوچ کو بدلو نا کیا لگتا ہے تمہیں میری سوچ خراب ہے میں غلط سوچتی ہوں کیا ماں میرا وہ مطلب نہیں تھا لیکن بچوں نے آپ کو بول ماری ہے تو اب انہیں سزا بھی ملنی ہوگی نا تو انہیں سزا دو نا کب سے ہم اسے باتیں کیے جا رہے ہیں اپنی دونوں بیٹیوں کو سزا دو تو تمہاری سزا یہ ہے اگلے پانچ دن تک تم بالکل بھی بول کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤگی پر ابو بول کھیلنا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا اب تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ ماں اب آپ خوش ہو نا میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھیلنے سے ہی منع کر دیا ہے اور کیا میں تو بہت خوش ہوں شکر ہے اب گھر میں سکون تو ہوگا نا ٹھیک ہے ماں تو اب اپنے کام پر واپس جاتا ہوں بہت زیادہ کام ہے آج لگتا ہے آج رات کو واپس نہیں آؤں گا میں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن صوبہ صویرے گھر واپس آ جانا میں تمہارا انتظار کروں گی ماں تو اپنے کام پر چلا جاتا ہے اب آئے گا مزہ پانچ دن کا سکون خوب مزے سے سویا کروں گی میں پہلے ہی دن چینکی اور مینکی اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹھی بور ہو جاتی ہیں ارے بہو کہاں گئی تمہاری دونوں بیٹیاں سو رہی ہیں اب تک نہیں ماں وہ دونوں کمرے میں ہیں چپ چا بیٹھی ہوئی ہیں سکون ہے نا گھر میں پھر دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے ایسے ہی پورے تین دن گزر جاتی ہیں اور گھر میں ہمیشہ خاموشی ہی رہتی ہے یہ خاموشی تو مجھے پاگل کر دے گی پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کچھ عجیب ہو رہا ہے میرے ساتھ ماں میں آپ کے لئے چائے بنا کر لے کر آتی ہوں مونٹو بھی گھر آنے والے ہیں آپ دونوں مل کر چائے پی لے نا بہو اچھا چائے تو بعد نے بنانا لیکن چینکی اور مینکی کو میرے پاس تو بھیجو میں انہیں اتنے دن ہو گئے دیکھا ہی نہیں چلو چینکی مینکی دادی کے پاس جاؤ دادی تمہیں بلا رہی ہے اگر دادی پھر سے گصہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے اس بار تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اب ممہ نے کہا ہے تو جانا تو ہو گئی ورنہ ممہ بھی گصہ ہوں گے ابو بھی گصہ ہوں گے چینکی اور مینکی جلدی سے اپنی دادی کے پاس چلی جاتی ہیں ارے بیٹا اتنے دن ہو گئے تم لوگوں کو دیکھا نہیں تھا کب کھیل کھیل ہوگی تم لوگ مجھے بہت زیادہ مزا آتا ہے تم لوگوں کو دیکھ کر دادی آپ کو تو معلوم ہے نا ابو نے خود ہی منا کیا تھا ہمیں گیم کھیلنے سے ہاں وہ بھی ہے چلو تم دون اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ بس تھوڑی دے میں مانٹو اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے ہاں ماں کیا حال ہے اتنے دن ہو گیا آپ اداس اداس لگ رہی ہیں مجھے بیٹا جب سے تم نے اپنی بیٹیوں کو کہا ہے گیم نہ کھیلا کرو تب سے پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا ہے مجھے مجھے لگتا ہے سارا دن مجھ پر بھاری ہو گیا ہے کیا مطلب ماں آپ تو وہ کھیلتی بھی نہیں ہے اس کا مطلب پورے گھر میں سکون اور خاموشی ہوتی ہوگی یہ خاموشی مجھے کھانے کو آتی ہے تم اپنی بیٹیوں کو کہہ دو آج کے بعد سے وہ کھیلنا شروع کر دیں مجھے سکون ملتا ہے ان کی آواز سن کر ماں آپ کو تو بالکل بھی پسند نہیں تھا ان کا کھیلنا تو اب آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ کھیل لیں اب مجھے سمجھ آ گیا ہے اس گھر میں رونک بچوں سے ہوتی ہے اپنی دونوں بیٹیوں کو کہو آج سے ہی کھیلنا شروع کر دیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چنکی مینکی جلدی سے یہاں پر آؤ دادی نے تمہیں کھیلنے کی اجازت دے دی ہے یہ سن کر چنکی اور مینکی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اپنی دادی کو شکریہ آدھا کرتی ہیں دادی آپ بہت اچھی ہیں آپ نے ہمیں کھیلنے کی اجازت دے دی ہے ہاں اجازت تو دے دی آج کے بعد میں تم دونوں کے ساتھ کھیلا کروں گی بیٹی بیٹی تھک گئی ہوں میں بھی یہ بہت زیادہ مزائے گا دادی آپ سچ موچ بہت اچھی ہیں اس دن کے بعد سے دادی چنکی اور مینکی سب مل کر کھیلنے لگ جاتے ہیں مونٹو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری بیٹیوں پر گصہ نہیں کیا ارے رانو میں ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہوں مجھے معلوم ہے ماں بوڑی ہو گئی ہیں شور ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے ہاں ہاں آج کے بعد ہم بھی یہ خیار رکھیں گے جب ماں آرام کر رہی ہوگی ان کا خیار رکھا جائے گا کوئی شور نہیں کرے گا اس دن کے بعد سے سب گھر والے خوب ہسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جنگل میں بنٹی اپنی پتنی رانو چڑیا اور بیٹی چنکی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا ابو میں نے سکول کی تعلیم تو مکمل کر لی ہے اور اب مجھے کولیج جانا ہے کہ آپ مجھے کولیج میں داکھلا دلوا دیں گے کولیج ارے بیٹا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میں تمہیں کولیج میں داکھلا نہیں دلوا سکتا اس جنگل میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجیں ابو بس ایک مار داکھلا دلوا دیں مجھے کولیج میں جانے کا بہت شوق ہے میری سب دوستیں گئی ہیں سوائے میرے بیٹا بھیجنا تو چاہتا ہوں میں تمہیں لیکن کیا کروں سب جنگل کے پرندے باتیں بنائیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے تو ابو آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ کی بیٹی باہر پڑھنے کے لیے جائے گی اور آپ کا نام روشن کرے گی چلو بیٹا میں تمہاری ممہ سے بات کر کے دیکھتا ہوں اگر وہ مان گئی تو تمہارا داکھلا میں کولیج میں ضرور کروا دوں گا اتنا کہنے کے بعد برنٹی باہر کام پر چل جاتا ہے اور گوڑیا اس دن بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اب تو بہت زیادہ مزائے گا میں بھی کولیج جاؤں گی ممہ مجھے پتہ ہے کبھی بھی منع نہیں کریں گی وہ تو چاہتی ہے میں اور زیادہ پڑھوں دوسری طرف رانو چڑیا ہریالی توتی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی ارے رانو بین کیا تمہیں معلوم ہے مینو چڑیا نے اپنی بیٹی کو کولیج میں پڑھنے کے لیے بھیجا تو سب پرندوں نے مینو چڑیا کو بہت بری تہاں زخمی کر دیا تھا کیوں پڑھنا تو بہت ضروری ہوتا ہے اس میں زخمی کرنے کی کیا بات ہے رانو تمہیں کیا بتاؤں اس جنگل میں کسی لڑکی کو پڑھنے دیتے ہی نہیں کہتے ہیں لڑکی باہر نہیں جا سکتی ویسے زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے اور اس جنگل کے پرندوں کی سوچ دیکھو پیچھے کی پیچھے ہی رہ گئی ہے ویسے میری بیٹی بہت زیادہ زید کر رہی تھی ممہ مجھے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دو لیکن میں نے اسے نہیں بھیجا میں نے اس کی شادی کر دی ہریالی بہن آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی بیٹی کو باہر بھیجنا چاہیے تھا تاکہ وہ پڑھتی لکھتی کچھ بڑا بنتی نا رانو ویسے تمہیں ایک صلاح دیتی ہوں اگر تمہاری بیٹی کبھی تمہیں کہے کہ ماں میں نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو تم اسے ضرور بھیج دینا اس جنگل کے پرندوں سے ڈڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میں تو بھیج دوں گی اگر چنگی کے پاپا مانے تو اتنی باتیں کرنے کے بعد رانو چڑیا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور وہاں چنگی رانو چڑیا کا انتظار کر رہی تھی ماں شکر ہے آپ آگئی صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں آپ کام پر گئی تھی اور اتنی دیر لگا دی آپ نے ہاں بیٹا آج جلدی کام سے چھٹی ہو گئی تھی تو سوچا ہریالی بہن کے پاس چلی جاتی ہوں اس نے مجھے بتایا اس جنگل کے پرندے کولیج میں لڑکیوں کو جانے ہی نہیں دیتے ماں اگر میں کہوں مجھے بھی باہر جا کر پڑھنا ہے کولیج میں کیا آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں گی ہاں میری بیٹی تم ایک بار کہو تو تم اپنے ابو سے بات کر لو اگر وہ مان گئے تو میں تمہیں ضرور کولیج بھیجوں گی شکر ہے ماں آپ بھی مان گئی ابو بھی مان گئی میں نے سب سے پہلے ابو سے بات کی تھی ابو نے کہا ہے کہ کولیج میں بھیجوں گا جب تمہاری ممہ مان جائیں گی اور آپ بھی مان گئی ہیں شکر ہے ویسے تمہارے ابو کی سوچ ان پرندوں جیسی نہیں ہے جو اپنی بیٹیوں کو گھر میں دبا دبا کر رکھتے ہیں انہیں باہر نکلنے ہی نہیں دیتے ہاں ماں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں بھی اس چیز کے بلکل خلاف ہوں کہ لڑکیوں کو باہر پڑھنے کے لیے نہیں بیجتے ان کا بھی حق ہے وہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں ادھر بنٹی سارا دن خوب میند سے کام کرتا ہے اوف آج تو بہت تیز گرمی ہے اور آج تو ہمیں فیس بھی ملنی تھی میں جا کر بوس سے بات کر لیتا ہوں اور کچھ زیادہ فیس مانگ لیتا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کو کولیج میں داخلہ بھی دلوا سکوں بنٹی پیسے لینے کے لیے اپنے بوس کے پاس چلا جاتا ہے بوس ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے آپ میری تنکھا مجھے دے دے تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں ہاں ہاں ٹھیک ہے ویسے بھی اس مہینے تم بہت کم آئے ہو اسی لیے تمہاری تنکھا بھی میں کم کر دیتا ہوں بوس بہت تیز گرمی پڑتی ہے میں بیمار ہو گیا تھا آپ پلیز میری تنکھا مجھے پوری دے دینا نہیں 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 ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا جتنا کام تم نے کیا ہے تمہیں بس اتنے ہی پیسے ملیں گے ایک روپیہ بھی اضافی نہیں دینے والا میں تمہیں بوس آپ ہر مہینے دو چھٹیاں دیتے ہیں اور میں نے اتنے سالوں سے ایک بھی چھٹی نہیں کی اب لگاتار میں نے دس چھٹیاں کر لی ہیں تو آپ میرے ساتھ بیسہ کریں گے ہر مہینے دو چھٹیاں دیتا ہوں تو کر لیا کرو نا کیوں نہیں کی تمہاری اپنی گلتی ہے ساری چھٹیاں ضائع کر دی بوس پلیز مجھے میرے پیسے دے دو اور تھوڑے زیادہ پیسے دے دینا اگلے مہینے آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا میں اب تمہیں زیادہ پیسوں کی ضرورت کیا پڑ گئی ابھی تو تمہاری عادی تنکھا کی بات کر رہا تھا میں اب تو تم مجھ سے اور زیادہ پیسے مانگنے لگ گئے ہو وہ میں اپنی بیٹی کو کولیج میں داخل کروانا چاہتا ہوں اس نے مجھ سے آج خواہش سائر کی ہے اس کی یہ خواہش میں ضرور پودی کروں گا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا تم اپنی بیٹی کو کولیج میں داخل کرواؤ گے اور تمہیں معلوم ہے اس جنگل میں کوئی کولیج ہے ہی نہیں معلوم ہے اسی لئے اسے دوسرے جنگل میں داخل کرواؤں گا روزانہ چھوڑنے کے لئے جایا کروں گا لے کر آیا کروں گا رکشے کا قرائب بھی لگے گا اور بیٹی کی فیس بھی ادا کرنی ہوگی تمہیں معلوم بھی ہے اس جنگل میں جو بھی اپنی بیٹی کو باہر بھیجتا ہے اس باپ کا کتنا برا حال کرتے ہیں سب پرندے ہاں بوس مجھے معلوم ہے لیکن میری بیٹی نے یہ خواہش ظاہر کی ہے تو میں پورا ضرور کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ایک کام کرو پہلے یہ میری نوکری چھوڑو اور یہاں سے باہر نکل جاؤ ہم کیا کرتا تھا بنٹی نہیں بوس ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ مجھے نوکری سے نہ نکالے میں کسی اور کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا بنٹی کافی دیر تک اپنے بوس سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے نوکری سے مت نکالے لیکن اس کا بوس اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اسے نوکری سے نکال دیتا ہے اب میں کیا کروں بیٹی سے بھی وعدہ کر کے آیا ہوں اسے کولیس ضرور بھیجوں گا اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں اللہ تعالی میری تھوڑی سی مدد کر دو میں اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہوں اور اس جنگل کے پرندوں کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں بنٹی ایسا کہنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے کہ راستے میں اسے ایک گفہ میں کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آ جاتی ہے مجھے لگتا ہے گفہ کے اندر کوئی چیز چمک رہی ہے لیکن یہاں پر ایسا کیا ہو سکتا ہے یہ تو بہت سنسان علاقہ لگ رہا ہے بنٹی ڈرتے ڈرتے گفہ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر اسے ایک مٹی کا گھڑا مل جاتا ہے خودہ پہاڑ نکلا چوہاں یہ تو مٹی کا گھڑا ہے اب میں اس کا کیا کروں گا پہلے تو یہ بہت تیز چمک رہا تھا بنٹی اداس ہو کر مٹکے کے پاس بیٹھ جاتا ہے پانی پانی دینا اگر کسی کے پاس پانی ہے تو مجھے پانی دے دو بہت تیز پیاس لگ رہی ہے مجھے یہ آواز سن کر بنٹی بری طرح ڈرت جاتا ہے کون ہو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو میرے سامنے آؤ مجھے تمہاری آواز تو آ رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہے کون ہو تم میں ہوں میں مٹکا مجھے پانی چاہیے مجھے پانی دے دو مرنا میں مر جاؤں گا میری آخری ساسے باقی بچی ہوئی ہیں ہاں مٹکا مٹکا کیسے بول سکتا ہے تم مجھے پاگل مت بناو جو بھی یہاں پر چھپا ہے باہر آؤ میں جھوٹ نہیں بول رہا میری جان بچالو میں مٹکا ہی ہوں مجھے پانی پلا دو ایک بار پھر دیکھنا پھر بنتی جلدی سے باہر جاتا ہے اور کافی زیادہ سارا پانی لا کر مٹکے کے اندر ڈال دیتا ہے پانی پینے کے بعد مٹکا بنتی سے کہتا ہے پریشان لگ رہے ہو تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ تم نے میری مدد کی مجھے پانی دے کر میں تمہاری مدد کروں گا تمہارے پریشانی دور کر کے تم تو بے جان ہو نا میری مدد کیسے کرو گے نہ تم چل کر میرے ساتھ آ سکتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں میرے کیا پریشانی ہے تم فکر مت کرو مجھ پر بھروسہ رکھو اگر میں تمہاری مدد نہ بھی کر سکا تو کچھ ایسا کروں گا جس سے تمہارا فائدہ ہو جائے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کی بھی کمی ہیں بیٹی کو باہر پڑھنے کے لیے بھی بھیجنا ہے جنگل کے سب پریندے اس بندے کو مار دیتے ہیں جو اپنی بیٹی کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے اب تو میری جان کو بھی خطرہ ہے میں کیا کروں گا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تم پورے پانچ دن میرے پاس رہو گے اور روزانہ مجھے پانی دیا کرو گے اس کے بعد میں تمہاری مدد ضرور کروں گا نہیں نہیں گھر میں میری بیوی ہے میری بیٹی ہے ان کا کیا ہوگا میرے بغیر وہ پانچ دن کیسے رہیں گی مجھے انہیں کھانا بھی لاکر دینا ہوتا ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں روزانہ کھانا ان کے پاس پہنچا دیا کروں گا بنتی پانچ دن تک مٹکے کے پاس رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہاں رانو چڑیا اور چینگ کی بہت بڑی مشکل میں پھچ جاتی ہیں یہ رانو چڑیا اپنی بیٹی کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنے والی ہے اس سے پہلے یہ بھیج اسے جان سے مار دیا جائے گا میری مممہ کو مت مارو دیکھو میں تو یہاں پر ہوں میں باہر پڑھنے کے لیے کبھی بھی نہیں جاؤں گی آپ میری مممہ کو مت مارو نا ہم ماریں گے اسے اس جنگل سے باہر کوئی بھی نہیں گیا تو تم کیسے جا سکتی ہو تو مجھے مارو میری مممہ کو کیوں مار رہے ہو میری مممہ تو یہاں پر رہیں گی اور مجھے دوسرے جنگل جا کر پڑھنا ہوگا نا ہمارے اصول ایسے ہیں جو بھیجے گا اسے ماریں گے جو جائے گا اسے عزت سے بھیجیں گے تو ٹھیک ہے پیر میں وعدہ کرتی ہوں میں اس جنگل سے باہر نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی میری مممہ کو چھوڑ دو پھر چنگ کی رانو چڑیا کو لے کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے ماں مجھے معاف کر دو دیکھو مجھے معلوم نہیں تھا آپ کی جان کو اتنا بڑا خطرہ آ جائے گا ارے میری بچی کچھ نہیں ہوتا تم باہر جا کر پڑھتی لکھتی میں مر جاتی چلو میرا نام تو روشن کرتی نا تم ارے ماں کیسی باتیں کر رہی ہو ایسی پڑھائی کا کیا کرنا جب آپ ہی میرے پاس موجود نہیں ہوں گی بیٹا ایک نہ ایک دن تو جانا ہے نا اس دنیا سے وہ تو معلوم ہے ماں لیکن جب تک آپ میرے ساتھ ہوتی ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں میری ماں میرے ساتھ ہے جنگل میں بابلو روزانہ گھڑے کو پانی ڈالتا رہا اور آخر کار پورے پانچ دن گزر جاتے ہیں مٹکر جی پورے پانچ دن گزر چکے ہیں اب آپ میری مدد کر دیں میری بیوی اور میری بیٹی تھوڑی دیر تو انتظار کرلو بانٹی بیچارہ ایک گھنٹہ گزارنے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا ہے اب اس کا امتحال لینا ہوگا مجھے دیکھتا ہوں یہ کیسا ہے کیا یہ میری مدد کرے گا یا اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جائے گا مٹکہ جادو سے وہاں پر ایک چیل کو بلا لیتا ہے اور جیسے ہی بانٹی اٹھتا ہے چیل کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے چیل یہاں پر چیل کیا کر رہی ہے مجھے چیل سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مٹکہ پلیز مجھے بچا لو ورنہ میری جان لے لے گی یہ چیل تم مجھے بچا تم مجھے بچا تم میری حفاظت کرنے کے لیے یہاں پر اگر تم نے میری جان نہ بچائی تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی آہا دو دو شکار گوشت بھی اور پانی بھی اب اسے خوب مزے سے کھاؤں گی آج تو بہت مزا آنے والا ہے چیل مجھے چھوڑ دو دیکھو میری بیوی اور میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے مجھے جانے دو نا واہ واہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہو جانے دو اتنا لذیذ ماس ہاتھ لگا ہے اسے ایسے کیسے جانے دوں گی میں دیکھو چیل مجھے جانے دو میں نے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے اسے باہر بھیجنا ہے نہیں نہیں میں پھر میں واپس آؤں گا بس میں اپنی بیٹی کا کالج میں داخلہ کروا دوں لیکن چیل مانی نہ اس نے جلدی سے مٹکے پر حملہ کیا اور برنٹی مٹکے کو بچانے کے لیے مٹکے کے سامنے آگیا چھوڑ دو چیل چلی جاؤ یہاں سے جب تک میں یہاں پر موجود ہوں اس مٹکے کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں اتنا سننے کے بعد اچانک سے چیل وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور مٹکہ زور زور سے ہسنے لگ جاتا ہے ہاں ہاں تم تو بہت زیادہ نیک ہو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا چلو تم مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ نا آپ بہت وزنی ہو میں آپ کو کیسے لے کر جاؤ ارے میں تو بھول ہی گیا میرے پاس جادو ہے ابھی میں کبوتر کی شکل لے لیتا ہوں اور تمہارے گھر چلتے ہیں پھر سب کو سمجھا دیں گے نا بنتی کبوتر کو لے کر اپنے گھر مارنے کی کوشش کر رہے تھے ایسا ہوا مجھے بلکل بھی معلوم نہیں تھا رانو مجھے معاف کر دو میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا لیکن میری مجبوری تھی نا ایسی بھی کیا مجبوری تھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے آپ گھر واپس آ جاتے اور بیٹی نے بھی کہا ہے وہ باہر جا کر نہیں پڑ چاہتی پر میں تمہاری مدد کرنے کے لئے آیا ہوں دیکھو میں واپس ہی سی لئے آیا ہوں اب اب میں نے وعدہ کر لیا ہے میں اس جنگل سے باہر نہیں جاؤ گی اچھا چلو میں ابھی آتا ہوں اپنے دوست سے بات کر بینٹی جلدی سے کبوتر کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتا دیتا ہے فکر مت کرو ہم اس جنگل میں ایک خوبصورت کولیج بنا دیں گے تاکہ سب پرندوں کی بیٹیاں جا کر اس کولیج میں پڑ سکے پر سب پرندوں نے گصہ کیا تو میں کیا کروں گا وہ مجھے بھی جان سے مار دیں گے نہیں کریں گے تمہاری پانچ دن کی محنت بہت بڑا رنگ لے کر آئی ہے میں ایسا کروں گا سب پرندوں کی یاد آست اور برے خیالات ختم کر دوں گا پھر کبوتر سب پرندوں پر جادو کر دیتا ہے اور سب پرندوں کے برے خیالات ان کے ذہن سے باہر نکل جاتے ہیں اور اچھے خیالات ان کے اندر جنم لینا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ سب پرندے اپنی بچیوں کو نئے کالج میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور اس جنگل کا نظام بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب تم جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس واپس اور میں بھی جاتا ہوں میرا کام ختم ہوا دوست کیا تم مجھے چھوڑ کر یہاں سے دور چلے جاؤ گے نہ جاؤ نہ میرے ساتھ میرے گھر پر رہ لوں جانا تو پڑے گا مجھے تمہاری مدد کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا اور میں نے تمہاری مدد کر دی کبوتر وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور بانٹی اپنے گھر واپس سل جاتا ہے شکریہ بو آپ بہت اچھے ہیں آپ نے اسی جنگل میں میرے لئے خوبصورت کالیج تعمیر کروا دیا آپ جنگل کے سب پرندوں کی بیٹیاں بھی پڑ سکیں گی ہاں بیٹا بلکل اور تمہارا وعدہ بھی نہیں ٹوٹا کہ تم دوسرے جنگل جا کر نہیں پڑھ ہوگی اس دن کے بعد سے بانٹی اپنی بیٹی چنٹی اور رانو چڑڑیا کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے